میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خطرے سے باہر ہیں کیونکہ آپ بلبلے سے باہر ہیں آپ خطرے سے باہر ہیں it's only a matter of time کہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے گھر میں خوشیاں اپنے رنگ دکھائیں گے پھر اپنی کمزوری پہ کام کرنا ہے اب آپ کو کسی کی محتاجی بھی نہیں آپ نے صرف اپنے ویٹیمنٹ صحیح کرنے ہیں آپ نے کسی کی منت سماجد نہیں کرنی آپ نے اپنا خیال کرنا ہے کہ آپ کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں اس کا آغاز ہے کہ نیند صحیح پوری کریں ایکسرسائز کریں تعلقات جو ہے باقی سب جگہ پہ صحیح رکھیں اگر ایک آج جگہ سے پریشانی ہے تو باقی جگہوں پہ صحیح رکھیں تعلقات غزہ سادہ رکھیں اور شارپننگ دیس آگ کے دیس سیکھتے رہیں کہ کوڈ پینڈنس صدیوں کا ناصور ہے اس کو ہیل کرنا ہوگا کوڈ پینڈنس کے اوپر کچھ کرنا ہوگا جب بچپن سے ہمارے گھروں میں ہمیں غصہ کرنے کی یا غصہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو غصہ ہمارے لیے ایک آجنبی جذبہ بن جاتا ہے لیکن غصہ کہیں جاتا نہیں ہے وہ غصہ پروڈیکٹ کرتا ہے پھر تو ہمارے ریلیشنشپ میں جیسے فلم کا پروڈیکٹر سکرین کے اوپر جو تصویر دکھاتا ہے وہ پروڈیکٹر سے آ رہی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جو ہم غصہ ریلیشنشپ میں کرتے ہیں وہ ہمارے اندر بچپن سے جو غصہ ظہر الود بھرا پڑا ہے جسے اوپرنے کا نکلنے کا موقع نہیں ملا تو وہ ایسے ریلیشنشپ میں موقع دیکھ کے بیچ میں آ جاتا ہے جہاں نفرت آپ پیدا کرتے ہیں اس ریلیشنشپ کے لیے تاثب پیدا کرتے ہیں اور اپنے غصے کی شکلیں بدل بدل کے اپنے اندر کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جن جذبات کو ہم صحیح طریقے سے نہیں نفتاتے وہ ہمارے اندر مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں ہمیں اپنے جذبات کو نفتانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کسی کو غصے میں یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے غصہ ہے غصے میں مکہ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھپر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی گن نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لاتھی کی ضرورت نہیں ہوتی پر یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے رنج ہوتا ہے مجھے غصہ ہوتا ہے براہ مربانی میری دل نظاری نہ کریں براہ مربانی اپنی حدود کو سمجھیں آپ سیکھنا چاہیں تو بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں آپ گوگل پہ جائیں آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں آپ بتائیں کہ مجھے یہ مشکلات ہیں کہ میرا یہ کچھ چند ریلیشنشپ ہیں جو مجھ پہ نجائز دونس کرتے ہیں میرا اپنا اڈکشن کا مسئلہ ہے اپنے حالات بتائیں تھوڑی دیر میں اردو میں پنجابی میں جس زبان میں آپ بات کریں گے اس زبان میں وہ آپ کو بہت اچھی سائنٹفک رائے دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سٹیج سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ آپ کو سرٹیفائیڈ باتیں ہوتی ہیں وہ یونیورسٹیز میں ان پر تحقیق ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کبھی کبھی حیران نہیں ہوتے کہ میں خود آپ کو کہتا ہوں کہ گوگل پہ جائیں چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی کہے گا کہ ہماری دکان چھوڑ کے عدد جائیں جو آویلیبل ریسورسز ہیں آپ کے اور انمول ہیں انہیں فری نہ کہیے گوگل فری نہیں ہے انمول ہے چیٹ جی پی ٹی فری نہیں ہے انمول ہے اور یوٹیوب جو ہے وہ بھی انمول ہے سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ چناؤ کر کے چلے تو وہ انمول ہے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو مسیوز کرنا شروع کر دیں گے تو وہ تریاق جو ہے وہ زہر بن جائے گا تو دیکھیں کوئی ٹائم دیکھیں کوئی وقت دیکھیں کوئی موقع محل دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں کچھ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کریں گے اور کبھی پکڑے نہیں جائیں گے but i tell you sooner or later they will get caught جو بھی بندہ غلط کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا sooner or later he or she will get caught ہم سب کو یہ سبق بہت اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے کہ امن آشتی سلامتی صرف سیدھے رستے پہ ہے گربڑ کر کے چھپا لیں گے تو چار دن کی بات ہے پھر اندھیری رات ہوگی چاندنی صرف چند دنوں کی ہوتی ہے سو ہمیشہ سوچیں کہ جو مستقیم ہے وہی اصل رستہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوئے رستہ ہے وہی اصل رستہ ہے جو sainss کا بتایا ہوئے رستہ ہے وہی اصل رستہ ہے جو مشاہیر کا بتایا ہوئے رستہ ہے کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں جو برزی کرتا رہوں شام کو میں محفی مانگ لوں گا داتا صاحب دو دے گے بھیج دوں گا میں خیرات کر لوں گا میں ذکرات دے دوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے ہو جائیں گے معاف پر آپ نہیں صدریں گے ہو سکتے آپ کو کل کو جنت مل جائے پر آج دنیا آپ کی خراب ہو جائے گی دنیا کے درست ہونے کا کوئی وعدہ نہیں آپ کی معافی قبول ہو آپ کو جنت مل سکتی ہے لیکن آپ کی معافی قبول ہو تو آپ کی دنیا ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ گربر کرتے رہیں گے تو ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو خاص طور پر عجیرن نہ بنائیں اپنے بچوں کی اپنے بیوی کی اپنے خامد کی سب کا خیال رکھیں جس انسان سے بھی آپ کا کوئی لیندین کا رشتہ ہے اس میں ترازو کے پلڑے برابر رکھیں کوشش کریں کہ اخلاق اور محبت سے پیش آئیں اگر کوئی نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے تو ہم مشمات رہیں بتا دے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں مجھے دکھ پہنچا ہے برائے مرمانی مجھ پہ ایسا رویہ نہ تھوکے جب تک آپ اچھی طرح نہیں سیکھیں گے نیٹ پریکٹس نہیں کریں گے کسی ایکسپرٹ کی گائیڈنس کے تحت عمل نہیں کریں گے تب تک عمل میں مشکلات رہیں گی اور ندامت کا سامنا رہے گا اور پھر ہم اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں جب ہم سے ڈائیٹنگ نہیں ہوتی جب ہم سے واک نہیں ہوتی جب ہم سے بولا نہیں جاتا جب ہم حق سچ کی بات نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ہمیں بہت شیم ہوتی ہے شیم باندھ کے رکھ دیتی ہے شیم باندھ کے رکھ دیتی ہے